دوستو دوستو سوابت ہے آپ سب کا فرصے ایک اور نئی ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والے ہورر مووی سی لسٹ میں جو راپ پہ آتی ہے اس مووی کے بارے میں تمبت جی ہاں دوستو یہ مووی جتنی جاتا ہورر اور امیزنگ ہے اتنی جیادہ انڈریٹڈ بھی ہے اس مووی کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا کیونکہ آس تک تھیٹرز میں ریلیز ہی نہیں ہوئی ہے اگر ایک چھوٹا سا ایڈیا لینا ہے تو سٹریٹو پہ آرار اگر 10% ہے تو تمبت کا آرار ایک سو دس پرسنٹ ہے اس کے سامنے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنوب کب آئے گا جنوب سینیما ہالی ووڈ پر ٹکر دے پائے گا آپ کا سوال یہ غلط ہے اگر تمبت سینیماس میں ریلیز ہو جاتی 6 سال پہلے ہی آپ لوگ پوچھتے گی وہ مووی کب آئے گی تو تمبت کو ٹکر دے پائے گی کہاں آپ انجرنی اور اینبلہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ سب بچے ہیں اس کے سامنے آپ کو چان کہہ رانی ہوگی کہ اس فلم کو بنانے میں پورے 21 سال لگتے 1997 میں اس کو لکھنچ شروع گیا گیا تھا اور 2019 میں یہ ریلیز اتنی بڑی بڑی تاریفوں کے بعد کہ 10% لوگ ہی اس مووی کے بارے میں جانتے ہیں اور 90% تو ابھی سن رہے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ 2018 میں آئیش وان خرانہ کی ایک اور نئی مووی ریلیز ہوئی تھی اندردن جس نے پبلک کو سچ پر اپنے پیچھے اندردن کر دیا تھا اس وجہ سے تمبت کو سکریننگ بہت ہی کم ملی تھی اور آپ اس مووی کو اگر سرچ کرو گی آپ گوگل پر تو سب سے اوپر لکھا ملے گا فلوپ کہ یہ مووی کا اورل بجٹ 15 سی آر تھا اور اس کا لائفٹین کلیکشن صرف 13 سی آر ہوا ایک نیوز تو یہ بھی آ رہی ہے کہ تمبت کا پارٹ 2 بھی بیکنگ میں چل رہا ہے جنہوں نے فلم کا فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا ہے ان کے لئے بیسٹ نیوز یہ ہے کہ 13 سپٹیمبر کو پھر سے یہ مووی ریلیز ہونے والی ہے ٹھیٹرز میں اور اس بار لگتا ہے کہ تمبت ناصر کلیکشن میں اپنا پجٹ کرو سرے گا بلکہ ٹربل ٹربل درکھ بھی جا سکتا ہے تو کتنے لوگ اس مووی کو ٹھیٹرز میں دیکھنے جانے والے کمنٹ زکشن میں ضرور بتائیے گا